السلام علیکم میرا جرم کیا تھا میرا جرم یہ تھا کہ میں خان صاحب کی کول پر چھے مئے کی شام کو ریلی میں نکلی جسٹسز ہر یک جہدی کے لیے خان کی پالا دستی کے لیے رول اور لاک کی خاطر میں نکلی میرا قصور یہ تھا کہ میں پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میرا قصور یہ تھا اور یہ ہے کہ میں عوام سے بہت پیار کرتی ہوں پاکستان کی اور جو بھی میرا خیال ہے پاکستان سے پیار کرے گا اور جو پاکستان کے عوام سے پیار کرے گا اس کو ایسے ہی روڈز پر گھسیٹا جائے گا جیسے مجھے کل گھسیٹا گیا عزت کی پامالی کی گئی کیا محضر محشوں میں ایسا ہوتا ہے کیا یہ اسلامی محشوں کو یہ چیزیں زیب دیتی ہیں اب دکھا رہے ہیں محشوں کو باقی اب کیا دکھا رہے ہیں کہ اسلامی کنٹری میں یہ سب کچھ ایسا ہوگا جو پاکستان کا نام لے رہی تھی پاکستان زندہ بات کہہ رہی تھی ایک عام ریلی میں کھڑی بھی تھی اس کو ایسے روڈز پر گھسیٹا گیا اور 27 years میں جب سے خان صاحب کی پارٹی میں چل سے جلو سب کچھ ہوتا ریلیاں ہوتی آئیں پورا من ہوتی آئیں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا تو ان میں تو آج تک کسی بھی عورت کے ساتھ ایسے عزت کی پامالی نہیں کی گئے کسی کو ایسے روڈ پر ڈریک کر کے پریزنڈ وین میں نہیں ڈالا گیا تو آپ تھوڑا سا سوچیں آپ پاکستان کو کیا شو کر رہے ہیں اس کا کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو آپ انٹرنیشنل میڈیا پر کیا دکھا رہے ہیں پاکستان کو کیا بنا رہے ہیں تھوڑا سا سوچیں غور کریں اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں کیونکہ ہم پاکستان سے پیار اسی طرح کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اب اور زیادہ ڈٹ کے پاکستان سے پیار کریں گے شکریہ جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خواتین کو اس وقت گرفتار کیا جا رہا ہے اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کی جو خواتین ورکر ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اسلامباد پولیس کی جانب سے اس وقت پی ٹی آئی کے جو ورکر ہے ان کے خلاف ایکشن ایکشن لیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرفتار کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اسلامباد کے اندر ایف نائن پار گیٹ نمبر فور کے سامنے جناہ ایوینو پر پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت کر رہے تھے اسلامباد کے اندر وہ شاہ محمود قریشی تھی شاہ محمود قریشی رسد عمر کر رہے تھے اور اسلامباد کے اندر دفعہ 144 نافذ دیں یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے جو برکر ہیں مرد و خواتین ان کو غرفتار دیا جا رہا ہے اور میڈیا کی بھی ایک بڑی طلاع یہاں پر موجود ہیں اسلامباد پولیس کین ایکشن ہے تقریباً دس سے پندرہ جو مرد و خواتین پی ٹی آئی کے کارپناہ نے ان کو غرفتار کر لیا گیا ہے مند کر دیتے ہیں